اسلام علیکم میں ہوں عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل تابیز 786 آج کا عمل بہت ہی خاص آسان اور مجرب تابیز عمل ہے اس عمل سے محبوب ایک دن میں ہی آپ کے پاس ہوگا انشاءاللہ یہ عمل تابیز تو آپ کو ایک بار ہی کرنا ہے اس کے بعد جو بھی کرنا ہے وہ موقعوں کو کرنا ہے موقع ہی آپ کا کام کریں گے انشاءاللہ اس عمل کو یقین اور احترام سے آپ کریں اللہ سے دعا کریں اللہ کے حکم سے آپ کا نورانی عمل ترنت اثر دکھانا شروع کر دے گا انشاءاللہ یہ عمل جادو ٹونا سفلی عمل کالا جادو اور سبھی حرام عملوں کو کاٹتے ہوئے آپ کے محبوب کو آپ سے ملا دے گا انشاءاللہ یہ عمل دو دلوں کو ملانے کا کام کرتا ہے بس آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخیر تک دیکھیں جس سے میرا بتایا ہوا کوئی بھی الفاظ آپ سے چھوٹ نہ جائے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ عمل آج تک جس نے بھی کیا وہ فیل نہیں ہوا بس آپ اپنے یقین اور ایمان پر قائم رہیں اور اللہ پر یقین رکھیں جو بھی کامیابی اور نیامتیں ہیں وہ سب اللہ کی ہی ہیں اور اللہ ہی دینے والا ہے یہ صرف ایک اللہ کی ہجات ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جو کسی کی کوئی مراد پوری کر سکے اور جس نے بھی اللہ کے علاوہ یا اللہ کے برابر کسی دوسرے کو سمجھا اور اس سے مانگا تو اس نے شرک کیا تو آپ اور ہم سب شرک سے بچنے کی دعا کریں آمین آئیے اب اس عمل کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے پاک ساپ ہو جائیں تازہ اوزو کر لیں کوئی اچھی سی خوشبو اپنے جسم پر لگا لیں مسلح یعنی جانماج بچھا کر کعبے شریف کی طرف مو کر کے یعنی کی قبلہ رکھ ہو جائیں اب کوئی ایک درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو درود پاک ایک بار یا تین بار یا سات بار پڑھ لیں ہیں جو آپ کو مناسب لگے ایک بار یا جتنی بھی بار آپ کو مرجی ہو پڑھ لیں پڑھ لے کے بعد اب اس نقش کو بھرنا ہے اس نقش کو اس طرح سے بنانا ہے آپ کو پانچ کھانے کا ایک باکس بنا لینا ہے اس طرح سے میں نے اسے کلرڈ بنا دیا ہے لیکن آپ کو اسے ایک پین سے ہی بنانا ہے اس طرح سے نقش کو بنانے کے بعد آپ کو سب سے پہلے یہاں پر سات سو چیاسی لکھ دینا ہے سات سو چیاسی لکھنے کے بعد آپ کو اس کے جشت نیچے یہ والا خانہ بھرنا ہے یہاں پر آپ کو بان نبے لکھ دینا ہے یہاں پر بان نبے لکھنے کے بعد آپ کو یہاں سے بھرنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے میم یہاں پر لکھنا ہے ہوب یہاں پر آپ کو لکھنا ہے ہے اور یہاں پر آپ کو نو لکھ دینا ہے اتنا لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے محبوب کا نام یا جس سے آپ کو اپنا مقصد حاصل کرنا ہے یہاں پر اس کا نام لکھ دینا ہے اگر وہ عورت ہے لڑکی ہے تو اس جگہ پر یہاں پر بنتے لکھ دیں لیکن اگر وہ مرد ہے تو یہاں پر بن لکھ دیں بن لکھنے کے بعد اس کی ماں کا نام لکھ دیں اگر اس کی ماں کا نام نہ پتا ہو تو یہاں پر ہوا لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر لکھیں ہوب اور یہاں پر اپنا نام لکھ دیں اگر آپ لڑکی ہیں تو یہاں پر بنتے لکھ دیں اگر آپ مرد ہیں تو یہاں پر بن لکھنے کے بعد اپنی ماں کا نام لکھ دیں یہ آپ کا نقش مکمل ہے اب پھر وہی درودے پاک پڑھیں جو آپ نے پہلے پڑھی تھی اگر آپ نے تین مرتبہ پڑھا ہے تو تین مرتبہ درودے پاک پڑھ لیں اگر آپ نے ایک مرتبہ درودے پاک پڑھی ہے تو ایک مرتبہ پڑھیں اول جتنی بار آپ نے درودے پاک پڑھی ہے جو درودے پاک پڑھی ہے وہی آخر میں آپ کو اس نقش کو بھرنے کے بعد پڑھنی ہے اب یہ آپ کا نقش مکمل ہو گیا پوری جانکاری سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں جس سے میرا حوصلہ بنا رہا ہے اور میں اچھی اچھی ویڈیو آپ کے سامنے لاتا رہوں اس نقش کو کسی بھی پین سے لکھ سکتے ہیں اس کے لیے کسی خاص پین کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہو سکے تو اس نقش کو جاپران سے لکھیں بہتر ہے نقش بنانے کے بعد اس نقش پر کوئی اچھی سی خوشبو لگانے کے بعد اس نقش کو کسی ہرے پیڑ یعنی درکت کی جڑ میں دفن کر دیں اس نقش کو کسی بھی دن صبح دس بجے بنانا ہے اس کے لیے کوئی دن مکرر نہیں ہے کسی بھی دن دس بجے اس نقش کو بنانا ہے چاہے جس دن آپ بنالیں لیکن دس بجے اس نقش کو بنانا ہے اور درکت کے نیچے کسی بھی وقت دبا دینا ہے یعنی کہ اس نقش کو بنانے کے بعد جب آپ کو موقع ملے تب آپ جا کر اسے کسی درکت کے نیچے دبانے دبانے کا کوئی بھی وقت مکرر نہیں ہے اس نقش کو بنانے سے پہلے تین دن تک کسی بھی طرح کا گوست لہسن پیاج یعنی ایسی گجہ سے پرہیش کرنا ہے جسے کھانے سے مو سے بدبو آتی ہو تین دن پورے ہونے کے بعد یہ نقش بنا کر جب تک اس نقش کو دفن نہ کر دے تب تک یہ سب نہیں کھانا ہے یعنی کہ اس نقش کو بنانے سے پہلے آپ کو تین دن پہلے ہی یہ ساری گجہیں آپ کو چھوڑ دینی ہے اس کے بعد ہی اس نقش کو بنانا ہے یہ عمل صرف جائز مقصد کے لیے ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا کی درخواست کے ساتھ